بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نام ہے مقاہ صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریشن روپ چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے جو کشن کے حوالے سے ہم فور طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج کی دھوٹے ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو بورڈ کی طرف سے نوٹیوکیشن جاری کیا گیا ہے آپ بچوں کے لیے بہت ہی بڑی گوڈ نیوز ہے انشاءاللہ جل یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس چینل کے اوپر جیسے ایسے بورڈ کی طرف سے نوٹیوکیشن آتے ہیں ہم فور طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پی بی سی سی نے ایک بہت ہی اہم بچوں کے حق کے اندر بچوں کے لیے نوٹیوکیشن جاری کیا ہے جس کے اندر بہت ہی اہم خوش خبری اور بہت ہی اہم نیوز دی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپرومنٹ کی پلیسی کے حوالے سے جیسے ہی نوٹیوکیشن پہلے بھی آیا تھا ہم نے اس وقت بھی آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی اور سب سے پہلے جو نوٹیوکیشن اپرومنٹ کے حوالے سے دیا تھا وہ فیڈل بورڈ نے دیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ چار سال کے اندر بار بار اپرومنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اسی طرح کے اپی کے بورڈ نے دیا ہے سندھ بورڈ نے نوٹیوکیشن دیئے بنوٹیوکیشن دیئے وہ بھی تمام نوٹیوکیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیئیے تھے اس کے بعد پنجاب بورڈ نوٹیوکیشن دیا جو پنجاب اللہ نوٹھ فیڈلی آتفا جاس انرہрам سہ کچھ مختلف نوٹفکیشن تھا اس کے اندر یا بات کہی گئی تھی کہ آپ جو ہے تین سال کے اندر چار دفاع جو ہے اپرومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ شرط بھی راکھ دی گئی تھی کہ جیسے ہی آپ کے ففٹی پرسنٹ سے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ چانس نہیں لے سکتے اب جو پی بی سی سی نے نیا فیصلہ کیا ہے اور نیا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق پی بی سی سی نے وارد اور جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو امپرومنٹ کے حوالے سے کتیس مارچ دو اہزار بائیس کو امپرومنٹ چانسز کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن پی بی سی سی نے جاری کیا تھا وہ نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا وہ موتل کر دیا گیا ہے اب نئی پلیسی جو پی بی سی سی نے دی ہے اور بچوں کے لیے امپرومنٹ کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے چانس حاصل کر سکیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن بچوں نے دو ہزار انیس میں میٹر کے پیپر دیئے تھے انٹر کے پیپر دیئے تھے وہ اس پلیسی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آسان لفاظ کے اندر ہم اگر ہم بات کریں پہلے والی پلیسی جو ہے وہ اب ختم کر دی گئی ہے اب جو نئی پلیسی آئی ہے پنجاب کے اندر جس طرح پنجاب کے اندر لہور فیصلہ بار ملتان گجران والا راول پنڈی بہالپور بورڈ ڈی جی خان سرگودہ سائی وال اسی طرح عزاجوں کشمیر بورڈ ان کی جو پلیسی جو نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے unlimited جو چانس ہیں وہ لے سکتے ہیں جتنے مرضی آپ چانس لے سکتے ہیں اور 50% والی پلیسی بھی ختم کر دی گئی ہے بے شک آپ کے 60% نمبر ہیں بے شک آپ کے 70% نمبر ہیں 80% ہیں آپ بار بار جو ہے اپنی مرضی سے چانس لے سکتے ہیں جو 2019 میں جن بچوں نے پیپر دیئے ہیں جن بچوں نے بیس میں دیئے ہیں اکیس میں دیئے ہیں بائیس میں دیئے ہیں وہ دوہزار تائیس فسٹ اینول ایکزیم میں اپلائی کر کے امپرومنٹ کر سکتے ہیں پہلے جو بچے جن کے نمبر 50% سے زیادہ ہو گئے تھے لیکن وہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے امپرومنٹ دبارہ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ اب جو ہے اپلائی کر کے دوزار تئیس فرست اینول اگزیم کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لاہور کی طالبہ نے عدالتی کیس جیت کر پنجاب امپرومنٹ پالیسی میں تبدیلی کروالی کورونا کے ایام میں انٹر بورڈ چپرسنز کمیٹی کی سفارشات پر تمام تعلیمی بورڈز کی جانب سے امپرومنٹ امتحانات کے حوالے سے پالیسی پر نظر سانی کی گئی تھی جس کے تحت فیڈرل بورڈ نے تمام سٹوڈنٹس کو غیر مشروط طور پر آئندہ چار سال کے لیے امتحانات میں حاضر ہونے کی اجازت دی تھی تاہم پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صرف پچاس فیصد سے کم نمبرز لینے والے سٹوڈنٹس کو ہی اجازت دی گئی تھی اس پالیسی پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس میں مایوسی کی لہر دور گئی تاہم لاہور سے تعلق رکھنے والی باہمت نفر فاطمہ نے ہمت نہ ہاری اور پنجاب حکومت کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا نفر فاطمہ نے محمد وقاس سفی اور دیگر سٹوڈنٹس کے ہمراہ کیس میں موقف اختیار کیا کہ ان کو بھی دیگر صوبوں کی طرح امپرومنٹ کے چانسز دیے جائیں تاکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس کی حق تلفی نہ ہو طالبہ کی پیٹیشن پر فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے ہائیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی گئیں کہ وہ معاملے پر نظر سانی کریں جس پر پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی جانب سے بازابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق طالبہ نفر فاطمہ کی پیٹیشن پر پی بی سی سی کی جانب سے سولہ نومبر دو ہزار بائیس کو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں مارکس پالیسی کے حوالے سے طالبہ کی جانب سے پنجاب حکومت کے خلاف کیس کا جائزہ لیا گیا پی بی سی سی کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق اوتیس مارچ دو ہزار بائیس کا ایمپرومنٹ چانسز کے حوالے سے نوٹیفکیشن معتل کر دیا گیا نئی پالیسی کے مطابق سٹوڈنٹس ایمپرومنٹ کے لیے اپنی مرضی کے چانسز حاصل کر سکیں گے احکامات کا اطلاق دو ہزار انیس میں میٹرک انٹرمیڈیٹ کرنے والے سٹوڈنٹس اور بعد والوں پر ہوگا باقی جیسے ہی فرسٹ اینول اگزیم کے حوالے سے اڈمیشن کا شڈول آئے گا وہ بھی ہم اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح اس کی ڈٹیل جیسے ہی پلیسی آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے یہ پی بی سی سی کا نوٹیفکیشن خود پڑھنا ہے اس کو خود پڑھ سکتے ہیں اس کو ڈاللوڈ اگر آپ نے کرنا ہے اس کا لکھ نیچے میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا اس کا لنک میں نیچے کمنٹ میں پین کر دوں گا آپ جو ہے ڈسکرپشن کے اوپر کلک کر کے لنک کے اوپر کلک کر کے یہ نوٹیفکیشن پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ اس کے اوپر جائیں گے تو وہاں سے جا کے یہ نوٹیفکیشن ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور امپرومنٹ کی نئی پلیسی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیٹس نیوز اس طرح کی ملتی رہے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وقت کے ساتھ سا لیٹس نیوز ملتی رہے گی